فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ دورہ تفسیر القرآن کی 21 کلاس کے اندر آج بڑا ہی ایک اہم موضوع لے کر ہم حاضر خدمت ہیں یاد رکھئے غیر اللہ سے مدد مانگنا غیر اللہ سے التجا کرنا غیر اللہ کو پکارنا اس بارے میں دو موقف ہیں اور دو قسم کے افراد ہیں دو قسم کے گروہ ہیں ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے بلکل جائز اور درست ہے اچھا پہلا گروہ جو یہ کہتا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے اس کو جب بہت ساری قرآنی آیات پیش کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مدد کی دو قسمیں ایک ہوتی ہے تحت الاسباب اور ایک ہوتی ہے فوق الاسباب جو تحت الاسباب یعنی جس کے لیے اسباب مہیا ہوں اسباب پیش کیے جا سکتے ہوں اسباب موجود ہوں ٹھیک ہے تو وہ تو مدد غیر اللہ سے مانگی جا سکتی ہے اور ایک وہ مدد ہوتی ہے جو فوق الاسباب ہوتی ہے جس کے بظاہر اسباب نظر نہیں آتے تو وہ مدد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگ سکتے مطلب ایک مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دنیاوی معاملات میں تو غیر اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور باقی معاملات میں دینی معاملات میں یا جس کو اکل کہے کہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے ان میں غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی ایک یہ تقسیم کرتے ہیں اور وہ جن آیتوں کا ہم پیش کرتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان میں تحت الاسباب مدد کی بات ہے تو فوکل اسباب مدد جو ہے وہ شرک ہوتی ہے دوسرا جو ہے وہ کچھ لوگ دوسرا گروہ جو ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مدد حقیقی ہوتی ہے اور ایک مدد مجازی ہوتی ہے یعنی جس سے مدد مانگی جا رہی ہے اگر تو حقیقتاً اس کو مددگار سمجھا جا رہا ہے حقیقی مددگار سمجھا جا رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ تعالی کی ذات ہے یا غیر کو کہا جا رہا ہے اگر غیر کو وہ حقیقی مددگار سمجھتا ہے تو کفر ہے شرک ہے اور اگر اللہ تعالی کو حقیقی مددگار سمجھتا ہے اور مجازی طور پر وہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے تو پھر یہ بلکل جائز اور درست ہے مطلب یہ ہے کہ پہلا گروہ جو ہے وہ دو قسمیں کرتا ہے دو تقسیم کو جب سامنے لاتا ہے دو قسمیں بیان کرتا ہے ایک کو کہتا ہے کہ یہ فوقلس باب اور ایک ہوتی ہے تحتلس باب اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ مدد جو ہوتی ہے وہ ایک حقیقی مددگار سمجھ کے مدد مانگنی ہوتی ہے اور ایک مجازی مددگار سمجھ کے مدد مانگنی ہوتی ہے مطلب تقسیم دونوں کرتے ہیں میرا موقف یہ ہے کہ تحتلس باب اور فوقلس باب اس اعتبار سے تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے نا کیوں؟ اس لیے کہ ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین جب یہ فرمایا گیا جس کو اصل اس مسئلے کی اصل بنیاد سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب اس اصل کے اندر یہ بات ہے کہ ایہا کا نستعین ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں تو اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو فوق اللہ سباب ہے وہ تو تیرے سے مدد مانگ لیں گے لیکن جو تحت اللہ سباب ہے ان میں چونکہ تیرے علاوہ اور بھی بہت سارے مددگار موجود ہیں تو ہم تیرے سے مدد نہیں مانگتے تیرے علاوہ سے مدد مانگ لیں گے تو یہ تقسیم کرنا اور تقسیم کر کے یہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے فوق اللہ سباب اور تحت اللہ سباب لوگوں سے مدد مانگی جائے ٹھیک ہے یہ تقسیم باطل ہے یہ تقسیم درست نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے چاہے وہ تحت اللہ سباب ہو چائے فوقل اسباب ہو آپ اپنا جوتا بھی نیچے سے اٹھانے لگے ہیں جوتا بھی پہننے لگے ہیں تو جوتا پہننے میں کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے حقیقت یہ ہے کیونکہ آپ کو اگر کوئی جوتا پہنا رہا ہے یا آپ کو کوئی پانی پلا رہا ہے تو آپ نے اس سے مدد مانگی ہے تو یہ تحت الاسباب بھی ہو پھر بھی حقیقت میں وہ تعاون کرنے والا مددگار معید جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہوتی ہے بندہ کون ہوتا کسی کی مدد کرنے والا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ فوقل اسباب ہو یا تحت الاسباب یہ ہم نے اپنی اکل کی ایک اخترا پیدا کی ہے کیونکہ کوئی چیز ایسی کائنات میں ہے ہی نہیں جو اسباب کے بغیر ہو بات صرف اتنی ہے کہ کچھ اسباب ہمیں نظر آتے ہیں کچھ اسباب ہمیں نظر نہیں آتے ساری دنیا مارنے کے لئے کھڑی ہے اور بندہ مدد کے لئے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا کوئی ظاہری سبب نہیں ہے بچانے والا لیکن ساری کی ساری دنیا سارے کے سارے لوگ کوئی ایسا حملہ ہوتا ہے ایسی بیماری کا حملہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مر جاتے ہیں تو بظاہر اگرچہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اسباب نہیں ہے فوقل اسباب ہے لیکن سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کو اور آسانی سے سمجھ لیں کہ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرنا یہ اگرچہ تحت الاسباب نہیں فوقل اسباب ہے لیکن سبب اس میں بھی موجود ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نہا کو حضرت جبریلی عمیر علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے دم کروایا پھونک مروائے لئے اہب اللہ کی غلام انزقیہ میں تجھے پاک بیٹا دینے آم بغیر باپ کے دیئے فوقل اسباب ہے لیکن سبب حضرت جبریلی عمیر علیہ السلام کی پھونک بنی ہے کیونکہ اسباب تو کسی نہ کسی صورت میں موجود رہتے ہیں تو یہ طریقہ کار درست نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ تقسیم حقیقی اور مجازی کی ہونی چاہیے ایا کنستعین میں جہاں مدد کی بات ہے تو وہاں حقیقی مددگار کی بات ہے حقیقت میں مددگار اللہ ہی ہے اسی طرح دوسری صورت یہ ذہن میں رکھئے گا ہم یہ سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تحت الاسباب کسی سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے تو ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کے لئے تو حقیقی مددگار کون ہوتا ہے حقیقی مستعان حقیقی مددگار کون ہوتا ہے تو یہ تحت الاسباب ہے مدد کرنے والا حقیقت میں کون ہے کیا ڈاکٹر ہے حقیقی مدد کرنے والا اگر تو وہ کہیں گے کہ حقیقی مددگار ہی وہ ڈاکٹر ہے حقیقی مددگار وہی ہے جس سے ہم مدد مانگ رہے ہیں تحت الاسباب بھی ٹھیک ہے تو پھر وہی شرک ہے کیونکہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سورة الانبیاء کی آیت نمبر 112 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مستعان ہے اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حقیقی مددگار اللہ ہے تو پھر سیدھی سیدھی بات ہے پھر تقسیم جو ہوگی وہ حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے ہوگی نہ کہ تحت الاسباب اور فوکل اسباب کے اعتبار سے ہوگی اور اگر وہ کہتا ہے نہیں جی جو حقیقی مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے مان لیتا ہے حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی تو پھر اسے سوال کیا جائے گا عجیب بات ہے کہ جہاں تحت الاسباب ہیں وہاں حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور کسی اور سے مدد مانگنا شرک نہیں ہے اور جو فوکل اسباب ہے وہاں بھی حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو یہ تقسیم کہاں بیان ہوئی یا کون سی آیت کی وجہ سے یہ تقسیم کرنی پڑ رہی ہے کوئی بھی نہیں صرف اپنے مسئلہ کو بچانے کے لیے البتہ حقیقت اور مجاز کی جو تقسیم ہے یہ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اگر ہم حقیقت اور مجاز کا فرق نہیں کرتے تو پھر تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی اور بہت بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے سورہ مریم کی آیت نمبر انیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جبریلی امین علیہ السلام نے حضرت مریم سے یہ بولا کہ اے مریم مجھے تیرے رب نے بھیجا ہے اور میں تجھے پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لی احبہ میں دینے آیا ہوں تو دینے کا تعلق دینے کی نسبت حضرت جبریلی امین علیہ السلام نے اپنی طرف کی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ حقیقت اور مجاز کا کوئی فرق نہیں ہوتا تحت الاسباب اور فوکل اسباب ہی کی بات ہوتی ہے تو یہاں فوکل اسباب کام جبریلی امین علیہ السلام کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ بظاہر اس کے اسباب نہیں ہیں جن کو یہ لوگ اسباب سمجھتے ہیں تو اسباب کے اوپر کی بات ہے کہ بغیر باب کے بیٹا فائد کبھی یہ تھا ہوا ہے کبھی نہیں ایسا ہوا لیکن یہاں جبریل کرنے کے لئے ہے اور جب نے کہا میں کرنے کے لئے ہوں میں نے دینا ہے بیٹا لی آہا با میں دینے لگا ہوں تو پھر تو یہ شرک ہو جائے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم حقیقت اور مجاز کیونکہ ہمیں کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم تحت الاسباب فوکل اسباب کی تقسیم کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نا ٹھیک ہونے کی وجہ میں نے بتا دی کہ تحت الاسباب میں ہم اس سے پوچھیں گے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ جو تحت الاسباب دوائی دے دو مجھے شفاہ مل جائے تو ڈاکٹر کو یا پانی جس سے مانگ رہے ہیں اس کو حقیقی مددگار سمجھ رہے ہیں یا مجازی اگر تو حقیقی مددگار سمجھ رہے ہیں تو یہ شرک ہے کیونکہ حقیقی مددگار تو اللہ تعالی ہے اور اگر مجازی طور پر اس کو مددگار سمجھ رہے ہیں یا مجازہ نہیں اس سے آپ معاونت چاہ رہے ہیں تو پھر حقیقی مددگار تو اللہ ہوا تو کیسی بات ہے کہ تحت الاسباب کے اندر حقیقی مددگار اللہ ہے تو شرک نہیں ہے اور فوق الاسباب میں اگر حقیقت مددگار اللہ تعالیٰ ہے تو شرک ہو جائے گا کمال نہیں ہو گیا تو یہ جو تقسیم ہے ایک اعتبار سے یہ بالگل فاسد ہے ہاں تقسیم جو ہونی چاہیے وہ حقیقت اور مجاز کے اعتبار سے ہونے چاہیے کہ حقیقی مددگار کون ہے حقیقی مدد کرنے والا کون ہے حقیقی حاجت روا کون ہے حقیقی مشکل کو شاکون ہے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہیں وہ حقیقت میں منصوب ہیں اور کسی اور کی طرف اگر وہ چیزیں منصوب ہوتی ہیں تو وہ مجازن منصوب ہوتی جب حقیقت اور مجاز کا ہم فرق کریں گے تو پھر شرک کی جڑ کٹ جائے گی اسی طرح یہ مدد کا معاملہ ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام خود کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 ہے آپ نے کہا یہ اس میں پانچ چیزیں بیان ہوئیں مٹی سے پرندہ بنا کر بنا کر اسے زندہ کرنا عیسی علیہ السلام نے کہا میں کرتا ہوں مادرزاد اندے کا علاج میں کرتا ہوں برس کا بیمار بیمار جو ہے اس کا علاج میں کرتا ہوں مردوں کو زندہ کرنا آپ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں لیکن میں کرتا ہوں غیب کی خبریں سریعام بتانا فرمایا میں کرتا ہوں تو حقیقی تخلیق کرنے والا حقیقی بنانے والا حقیقی شفاعت دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور عیسی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے جو اسباب سے اوپر واری بات تھی کیونکہ کوئی سبب نہیں ہے ایسا جس سے مردے کو زندہ کر کیا جا سکے جس کو یہ سبب سمجھتے ہیں کوئی سبب نہیں ہے ایسا جو غیب کی خبریں عیسی علیہ السلام بتاتے تھے وہ کسی اور سبب سے بتا ہی جاتی کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ مادرزاد اندے کا علاج کر دیا جائے لیکن عیسی علیہ السلام فوق الاسباب مدد کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے کرتے تھے تو مجازن اس کی نسبت عیسی علیہ السلام کی طرف تھی اور حقیقتا مددگار اللہ تعالیٰ ہی کی ذات اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے عیسی علیہ السلام نے اپنی طرح نسبت کی ایک تخلیق کی کہ میں خالق ہوں خالق کا یا خلق سے اگر کہیں تو اس میں فائل خالق آتا ہے تو میں خالق ہوں پرندہ بناتا ہوں پرندہ بنانے کا خالق ہوں خود اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورة المائدہ کی آیت نمبر 110 کے اندر وَإِذْتَخْلُقُ مِنَتْتِينِكْهَيْتِ تَعِرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُقُ فِيهَا فَتُقُونُ تَعِرَمْ بِإِذْنِ پھر تو پھوک مارت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ وَنَفَخْنَا یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے اور ادھر ادھر عیسی علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کمالات عطا فرمائے تو حقیقی اور مجازی کا جب فرق ہوگا تو پھر امت کو مشرک 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 کہنے والے جو ہیں پکارنا شرک ہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اس بارے میں وہ آیتیں پڑھتے ہیں اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُدْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءِ یہ سورہ نمل کے آیت نمبر 62 ہے کہ بھلا جو تنگی میں تقلیم میں کسی کو پکارتا ہے تو کون اس کی سنتا ہے دکھ درد کو کون دور کرتا ہے پھر سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21 پیش کی جاتی ہے وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُورِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيِّمْ وَهُمْ يُخْلَقُونَ کہ وہ لوگ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ذرا برابر کسی جیس کو پیدا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اَمْوَاتُنْ غَيْرُ اَحْيَائِنْ وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتا نہیں ہے اَنْ يَا نَا يَوْبَاتُونَ کُن کو کب اٹھایا جائے گا تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ پکارنا شرک ہے وَاللَّذِينَ پھر سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 اور 14 پڑھی جاتی ہے بلکہ میں مختلف آپ کو بتا دیتا ہوں یہ سورہ احقاف کی آیت نمبر 5 پڑھی جاتی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 12 پڑھی جاتی ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 106 اور 7 پڑھی جاتی ہے سورہ حج کی آیت نمبر 13 پڑھی جاتی ہے دونوں کو پکارنا شرک ہے بھئی اب بچہ رو رہا ہے اور آپ بڑے بھائی ہیں اس بچے کے اور آپ امہ کو پکار رہے ہیں تو شرک ہونا چاہیے پریشانی ہے آپ کو بھائی رو رہا ہے آپ کا بھائی رو رہا ہے آپ کو پریشانی ہے تو اس پریشانی کے عالم میں آپ کس کو پکار رہے ہیں ماں کو پکار رہے ہیں جائز نہیں ہے اللہ تعالی سب دینے والا ہے اللہ تعالی سننے والا ہے ماں تیسرے چوتھے کمرے میں ہے یا ماں واشرو میں آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو جب ماں سننی لی تو شرک ہونا چاہیے آپ کا پکارنا تو باس سمجھو نا اب متلقاً پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے باس کہتے ہیں جی زندہ کو پکار سکتے ہیں مردے کو نہیں پکار سکتے ہیں بھائی زندہ کو پکار سکتے ہیں مردے کو نہیں پکار سکتے ہیں مطلب یہ ہے زندہ کی ہوتے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگنی اور جو کبرستان میں ہوتے ہیں پھر اللہ سے مدد مانگیجے کمال نہیں ہو گیا میرے پیارے جہاں بھی دعا اللہ تعالیٰ سے ہوگی ٹھیک ہے تو عبادت ہے اگر پکارنا مرد بتوں کو ہوگا تو یہ شرک ہے مابود سمجھ کر پکارا جائے گا تو شرک ہے مردوں کو مابود سمجھ کر پکارا جائے گا تو شرک ہے اور اگر مردوں کو بت سمجھ کر نہیں بلکہ تنبیہن پکارا جائے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو کفار مشرقین جو قتل ہو گئے تھے ان کو پکارا سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک نہیں ہوا تو باسم جو مطلقا پکارنا شرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو پکارنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا عبادت ہے دعا کا لفظ جب بھی آئے گا اللہ تعالیٰ کے لئے تو عبادت ہے اور بتوں کے لئے آئے تو یہ شرک ہے کیونکہ ان کو معبود سمجھ کر پکارا جاتا ہے مردوں کو اگر معبود سمجھ کر پکارا تو شرک ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے مردہ پرندوں کو پکارا اور خود رابط اللہ نے فرمایا ابراہیم پھر ان مردہ پرندوں کو پکارنا تو اگر مردوں کو پکارنا شرک ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی نہ پکارتے اور پھر محض پکارنا شرک نہیں ہے جو کہتے ہیں محض پکارنا شرک ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں انہوں نے قرآن پاکی کتنی آیات کا انکار کر دیے اور کہاں کہاں شرک کے فتحے انہوں نے پہنچا دیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ عیسائیوں کو فرماؤ جب مباحلے کا معاملہ ہے ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو تم پکار لو اپنے بیٹوں کو تو مطلب پکارنا دعا دال این واو دعا جو ہے یہ پکارنا شرک ہے تو مطلب اپنے بیٹوں کو پکارنا یہی بھی شرک ہو گیا اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ماذا اللہ سممہ ماذا اللہ سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں ہے ان ابی یدعوکا حضرت شایب علیہ السلام کی بیٹی نے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا ان ابی یدعوکا میرا باپ آپ کو پکار رہا ہے دعا کر رہا ہے اب دعا بمانا پکار ہے یہاں نہ کہ دعا بمانا عبادت ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ میں نے آپ کو پیش کر دی سورة اسراء اس کی سورة بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 71 ہے یوم ندعوک اللہ اناسم بھی امام ہم قیامت دن ہم ہر قوم کو اس کے امام اس کے رہبر اس کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے تو بتاؤ ندعو جو اوپر یدو دعو دعو لا تدعو جو گزر ہے جس پہ آپ بات بات پہ مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لگا رہے تھے تو کیا یہاں ندعو کا معنی ہے ہم عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے تو دعا بمانا عبادت اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے کی جائے ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ دعا بمانا عبادت ہوتی ہے اور جب کسی کو اللہ کے علاوہ معبود سمجھ کر پکارا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں تو بطور معبود نہیں پکارتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے سمجھ کر پکارتے اور یہ قطعان شرک نہیں ہے اللہ تعالیٰ قلی سلیم عطا فرمائے یہ تو عین ایمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا کیونکہ اس سرکار کو جب پکارا جاتا ہے تو دعا بمانا عبادت نہیں ہوتی بلکہ دعا بمانا التجاہ ہوتی اور پکار ہوتی اور پکار اللہ کے علاوہ کی جا سکتی جبکہ حقیقی مددگار اللہ ہی کو سمجھا جائے اور اگر یہ سمجھا کوئی نہیں جی حقیقی مددگار اللہ کو سمجھ کر غیر اللہ سے پھر بھی مدد نہیں مانگ سکتے تو سورة المائدہ کے اندر آیت نمبر دو میں لکھا ہے وَتَعَوْنُوا لَا الْبِرِّ وَالتَّقْوَى معاونت کرو نیکی اور بھلائی پر تو معاونت اللہ تعالیٰ کریں نا ہم کو نہ کرنے والے تو بھائی حقیقی معاون اللہ تعالیٰ ہے ہم بھی اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو جب کسی کی جا کے مدد کرتے ہیں تو وہ ہماری مدد نہیں ہوتی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مدد خود ہی کرتا ہے مگر یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ خود چل کر خود جا کر مدد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے اسباب پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ قلی سلیم اتا فرمائے اس بات کو سمجھئے اور دوسری آجائے جب اللہ دے سکتا ہے اللہ کر سکتا ہے یہ بھی ایک عجیب سوال جب اللہ مدد کر سکتا ہے پھر غیر سے کیوں مانگنا چاہیے دیکھیں نا جی لوجیکلی مولی صاحب بات تو ٹھیک ہی ہو رہی ہے تو یہ کالج اور یونیسٹی کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ پھر ہل جاتے ہیں آئیے سورہ نمل کی آیت نمبر 38 دیکھئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو امتی تھے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو یہاں سے جائے اور ملکہ بلکیس کا تخت لے کر آئے تو ملکہ بلکیس کا تخت لانا ایک کال کے مطابق چوبیس سو کلومیٹر جانا تھا اور چوبیس سو کلومیٹر آنا تھا اسی گز لمبا چالیس گز چوڑا وہ اتنا بڑا تخت تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کو جا کر لے کر آئے اب یہ تحت علیہ السباب تھا یا فوق علیہ السباب بتاؤ اگر کوئی کہتا ہے تحت علیہ السباب تھا تو مجھے بتاؤ کہ وہاں سے جانا اور آنا اس کو تو دو ماہ ہو گئے تھے چلی ہوئی کو یہ آپ تفسیر صحابی اٹھا کے دیکھئے تو پتہ یہ چلا کہ یہ تحت علیہ السباب نہیں تھا یہ فوق علیہ السباب تھا اور پھر آیت نمبر انتالیس کے اندر ہے ایک جن اٹھ کے کھڑا ہوا وہ کہنے لگا انا آتی کب ہی قبل انتقومہ میں مقام ایک آپ کے ہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں لے ہوں گا ٹھیک ہے میں لے کر آوں گا تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے پھر آیت نمبر چالیس میں سورہ نمل کے آیت نمبر چالیس میں انا آتی کب ہی قبل انتقومہ ارتدہ الہی کا ترفک اسب انبرکیہ اٹھ کے کھڑا ہوا وہ کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں فرمایا کتنی دیر میں اس نے کہا جی میں لے کر آوں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے پہلے فلمار آہو مستقرن اندہو جب سلمان علیہ السلام نے دیکھا تا خسامنے پڑا ہوا تھا تو فرمایا قالا من فضلی ربی حاضر من فضلی ربی حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا حاضر من فضلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے کمال نہیں ہے بندہ مدد کرے اور حقیقی مددگار کو مدد نظر رکھتے حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تو حقیقت اور مجاز کا فرق ہم لوگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارا ولی کو پکارا تب شرک ہو گیا فلان نبی کو پکارا تب مشرک ہو گیا یہ اس لیے شور مچتا ہے سورہ یاسین کے اندر ہے آپ سوچئے نا اچھا زمین سے پودا کون اگاتا ہے اگانے والا کون ہے اللہ کون اگاتا ہے اللہ لیکن دوسری سیڈ پہ آجی سورہ یاسین کا اتنا مچھتیس میں لکھا ہے سبحان اللہ جی خلق الازواج اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کا جوڑا جوڑا بنایا ہے جس کو زمین وگاتی ہے اب اگانے والا تو اللہ ہے قرآن پاک میں دیکھ لیجئے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ مِمْ وَلِيِّمْ وَلَا نِسِيرِ اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو سات ہے سورہ حضاب کی آیت نمبر سترہ ہے سورہ شورہ کی آیت نمبر اٹھائیس ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو بیس ہے ٹھیک ہے پھر سورہ نسا کی آیت نمبر پنتالیس ہے اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی اور سن لیجئے سورہ انفعال کے اندر وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ اِنْ دِلَّا مدد ہے ہی نہیں مگر اللہ کی طرف سے مدد ہے ہی نہیں مگر اللہ کی طرف سے اب یہ کمال نہیں ہے کہ مدد صرف اور صرف اللہ کی طرف سے اور دوسری طرف آپ دیکھئے وہ میں بھی آیتیں پیش کرتا ہوں دوسری سارے پہ آپ جیکیں سورہ نسا کے آیت نمبر پچھتر میں ہے وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّمْ وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِیرَةً اپنی جناب سے ولی دے دے اپنی جناب سے مددگار بھی دے دے تو جب اللہ ہی مددگار ہے تو پھر نیا مددگار مانگنی کیا ضرورت ہے اللہ بھی تمہارا مددگار ہے اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں ٹھیک ہے پھر سورہ تحریم کے اندر آیت نمبر چار ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكُ وَتُبَادِ ذَالِقَ زَهِيرُ یہاں جبریل کو بھی مددگار اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی مددگار نیک بندوں کو بھی مددگار اور فرشتوں کو بھی مددگار فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَا وَالْمُؤْمِنَاتُ بَادْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَادْ یہاں بھی رفیق و مددگار بنایا تو فرق کرنا پڑے گا حقیقت میں اور مجاز میں جہاں مدد صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جہاں استعانت صرف اللہ تعالیٰ سے ہے جہاں مشکل کوشائی صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جہاں شفا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے وہاں مراد حقیقی شفا حقیقی مددگار حقیقی حاجت روائی حقیقی سارا کچھ ہے اور جب اس کے بندوں کی طرف ہے تو مجازی مانا ہے تو حقیقت اور مجاز کا فرق کریں گے اتراز ختم ہو جائے گا پھر ایک اتراز یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے بلکہ حدیث پاک میں الفاظ یوں آتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میا جب بھی مدد مانگے اللہ سے مانگ جب بھی سوال کرے اللہ سے کر تو ٹھیک ہے بھئی جب بھی مدد مانگنی اللہ سے مانگنی فستعین باللہ فستعین باللہ تو قرآن پاکہ کہتا ہے وستعین بالصبر والصلا یا ایوہ الذین آمنوا استعین بالصبر والصلا سورہ بکرہ کی دونوں آیتیں کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو تو مجھے بتاؤ نماز اللہ ہے تو حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور پھر اس کے پیارے عامال اور اس کے پیارے بندے جو ہیں ان سے مدد مانگنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے مدد مانگنا نہیں جی سرکار نے فرمایا جب بھی سوال کرنا اللہ سے ہی سوال کرنا چاہیے تو ٹھیک ہے اگر اس کو آپ نے ہر جگہ لانا ہے تو صورت النحل کی آیت نمبر تر تالیس کا کیا کریں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسْعَلُوا اَحْلَ ذِكْرِ انکُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُن تم اہلِ ذِكْر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو سرکار فرما رہے ہیں سوال صرف اللہ سے کرو اور اللہ فرما رہے ہیں اہلِ ذِكْر سے سوال کرو تو بھئی سوال سوال میں فرق ہے حقیقی سائل اللہ کی بارگاہ میں بننا چاہیے حقیقی مسئول اللہ تعالیٰ کی ذات ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے لیکن اس کے بندوں سے جب بھی مانگا جائے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا ہے لیکن مجازن اس کے بندوں کی طرف رجوع ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے یہ چاری چیزیں اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث پاک کتاب السلام کی سرکار نے حضرت ربیعہ رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ربیعہ مانگ اور پھر حضرت ربیعہ کہتے ہیں اس علو کا مرافقہ تقفل جنہ یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنہ میں آپ کا پڑوس چاہیے اب مجھے یہ بتائیے سوال تو صرف اللہ سے کرنا تھی تو صحابی جو سوال کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحت الاسباب نہیں ہے فوق الاسباب مدد ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ جس طرح میں نے آیت پیش کی آیت نمبر پنتالیس وستعین وستبری وستلہ ٹھیک ہے اور پھر سورہ کاف کی آیت نمبر پچانوے ہیں حضرت سکندر ذلکورنین نے مدد مانگی فعینونی بھی قوة قوت کے ساتھ طاقت کے ساتھ میری مدد کرو تو مددگار تو حقیقت میں اللہ ہے لیکن اللہ حقیقی مددگار ہے اور جو بندوں سے مدد مانگی جاری تھی وہ مجازن مدد تھی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے انہوں نے مدد کرنی تھی تو اب پھر ایک سوال یہ ہے کہ نہیں جی زندہ اور مردہ کا فرق کرنا چاہیے زندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں فوض شدہ سے مدد نہیں مانگ سکتے فوض شدہ سے مدد مانگنا جائزہ اور درست ہے نہیں ہے تو آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کریم ہے سورہ بکرہ کی سورہ بکرہ کی آیت کریم ہے اللہ تعالیٰ نے اشارتا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا اور پانچمہ سٹیپ یہ ہے قیامت کے لئے میں تمہیں اٹھائے جاؤ گے تو مطلب ایک موت وہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے تھی ایک موت وہ ہے جو پیدا ہونے کے بعد ہو گئی اور دو زندگی ہیں ایک وہ جو پیدا ہوتے ہی ملی یا ماں کے پیٹے میں مل گئی اور دوسری زندگی وہ جو مرنے کے بعد حیات برزخی ملی اور پانچمہ سٹیپ یہ ہے قیامت دن اٹھائے جائیں گے تو مطلب ہم یہ سنتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو مرنے کے بعد حیات برزخی ہے نا جو موت کا عالم موت ہے اس میں کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے اب قرآن پاک ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وعدہ لیا جا رہا تھا کیا اس وقت انبیاء عالم حیات میں تھے یا عالم موت میں تھے کنفرم ہے قرآن پاک کی سورہ بکرہ کی جو آئے کریمہ میں نے پڑھی ہے آیت نمبر اٹھائیس کے حوالے سے اس وقت حالت موت میں تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا ارشاد فرمایا عالم موت میں اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کیونکہ عالم حیات جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں جس کو ہم زندگی سمجھتے ہیں وہ تو ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن بعد ملی ہے اس سے پہلے حالت موت میں ماں کے پیٹ میں بھی باپ کی پشت میں بھی تو انبیاء اکرام سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّ میرے محبوب تمہارے پاس آجائے تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اس کی مدد بھی کرنی ہے تو ان سے مدد مانگی گئی نا اس وقت تو حالت موت میں ہوتے ہوئے جب ان سے مدد مانگی جا سکتی ہے جب وہ اس زندگی میں اس زندگی میں آ کے پھر حیات برزخی میں پہنچے اور ان کی حیات برزخی دنیا والی زندگی سے بھی کمال کیے بلکہ احادیث کے اندر تو بقاعدہ انبیاء اکرام کے زندہ ہونے کا ذکر ہے تو پھر ان سے مدد مانگنا کیسے شرک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قلی سلیم عطا فرمائے باقاعدہ انشاءاللہ دوسرے اس کے جو پارٹ آئے گا اس میں ہم میں قرآن پاک کی آیات اور وہ احادیث پیش کروں گا جن کے اندر غیر اللہ سے مدد مانگی گئی اور اس زندگی جو بظاہر زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں مدد مانگی گئی بہات کے بعد بھی مدد مانگی گئی اس پہ انشاءاللہ دوسرے بات ہوگی اللہ تعالیٰ اقل سلیم عطا فرمائے اور حقیقت اور مجاز کا فرق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو مشرک نہیں کہنا چاہیے میں عرض کروں گا کہ مسلمانوں کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنے کی اس پر عمل کر کے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہین نبی علم